موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور روایت پر بات کرتے ہیں جس کو انجینئر مرزا اور وہ لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت بغض رکھتے ہیں وہ اسے اکثر آپ کو اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس پر پھر بڑی بڑی سندے بھی دیں گے کہ یہ فلا کتاب حدیث یہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اور وہ روایت کیا ہے مختصراً وہ یہ ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا وہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے میں لوگوں کو تلبیح پکارتے ہوئے نہیں سنتا مالی لا اسمع الناس یلبدون قلتو تو میں نے کہا یقافونا من معاویہ کہ وہ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں فقراج ابن عباس تو حضرت عباس یہ سن کر باہر نکلے اپنے خیمے سے فستاتا فقال لبیک اللہم لبیک تو کہا کہ لبیک اللہم لبیک افسوس کی بات ہے کہ علی کی عداوت میں لوگوں نے سنت چھوڑ چھوڑ دی قد ترکو اور سنن النسائی کی اس کے اندر آپ کو ریفرنس دیا جاتا ہے اور بہت ساری کتب حدیث کا ریفرنس دیا جاتا ہے اب آجائیں جناب اس کی سند بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ سند جو ہے بھائی بڑی ضروری ہوتی ہے اس سے پتا جلتا ہے کہ سند میں کون کون ہے تو اب سند میں جو نام ہے وہ ہے اخبرنا احمد بن عثمان بن حکیم الاؤدی قال حدسنا خالد بن مخلد قال حدسنا علی بن صالح عن میسرہ بن حبیب عن منحار بن عمر عن سعید بن جبیر قال کنتمہ ابن عباس تو اب ان راویوں میں ایک نام آتا ہے خالد بن مخلد خالد بن مخلد اور یہ راوی جو ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ خالد بن مخلد القطوانی جو ہے نا بعض محدثین نے تو اس کی توسیق کی ہے جبکہ بعض نے اس پر جرہ بھی کی ہے چنانچہ امام ابن سعید رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ بھئی جب بعض نے توسیق کی ہے اور بعض نے جرہ کی ہے تو بھئی کیا وجہ تھی کہ بعض نے توسیق کی اور بعض نے جرہ کی بعض نے اس سے روایتیں لے لی بعض نے نہیں لی تو امام ابن سعید کہتے ہیں کہ کہ اس کے اندر نشیعت ہے اللہ اکبر طبقات القبرہ میں اسی طرح امام احمد ابن حمل نے کہا کہ اس کے اندر اس میں اس کی احادیث میں نکارت ہے اسی طرح امام جوزجانی رحمت اللہ علی نے بھی کہا کہ خالد ابن مخلد اس کو تو راہ حق سے نکلا ہوا آدمی تھا احوال الرجال للجوزجانی میں آتا ہے پھر امام ابی داود نے کہا کہ صدوق وہ سچا تو ہے وَلَكِنَّهُ يَتَشَّيُعُ لیکن شیعت کی طرف رغبت ہے اس کی سوالات ابی عبید العجری ابا داود الاذہری کی جو ہے اس میں صفہ اسی پر تو این اقوال کی بنیاد پر بعض اہل علم نے اس کی اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے تو چنانچہ تحریر الترقیب کے مؤلفین وغیرہ نے بھی اس راوی کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے لکھا ہے تو اس پر نکارت کی جرہ ہونے کی ساتھ ساتھ اس پر شیعت کی بھی جرہ ہے جیسا کہ اس کے شاگرد امام ابن سعد نے گواہی دی ہے اور دیگر اہل علم نے بھی اس کی تعقید کی اور اس روایت میں بھی اس کی شیعت جو ہے وہ بہت نمائی ہے اسی لئے تو اہل تشیعہ جو ہے اس کو مزے لے لے کے آپ کے سامنے بیان کرتے اور یا نیم راوزی انجینئر مرزا جیسے گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ اور بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ یہ راوی جب اہل مدینہ سے روایت کرے تو اس کی روایت قبول ہوگی مگر جب وہ اہل مدینہ کے علاوہ دیگر سے روایت کرے تو اس کی روایت غیر مقبول ہوگی اسی طرح ابن رجب نے بھی کہا ہے شرح علی اللہ ترمزی جو ابن رجب کی ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی تفصیل آتی ہے تو اور یہ نظریہ اس روایت میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے یہ روایت اہل مدینہ سے نہیں بیان کی ہے بلکہ یہ اہل کوفہ سے بیان کی ہے اس لئے یہ روایت ضعیف ہو گئی اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم کے رجال ہوتے ہیں لیکن پھر یہی اصول اپنایا جائے کرے ہیں بھر روایت کس سے لے رہا ہے اگر اہل مدینہ سے روایت لے کے بیان کر رہے ہیں تو اور بات ہوگی لیکن وہ اہل کوفہ سے لے کے اندر دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر جو راوی ہیں ان کے معاملے میں جو ہے وہ محدثین کیا کہتے ہیں اور جرح والتعدیل کے جو علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی راوی اور بخاری اور مسلم کا ہو تو لازمًا سقہ ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا نا آگے پیچھے کون ہے اس کے تو اس لیے ساری شواہد جو ہے وہ آپ کو سامنے رکھ کر پھر اس کے اوپر آپ کو فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر بعض علماء نے کچھ اور علل بھی اس کے اندر یہ خالد بن مخلط کے علاوہ جس کی تقریب تہذیب کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 263 پر علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی فرمایا کہ یہ تشعو ہے یہ صاحب شیعہ ہے اس کے بارے میں مانا کہ یہ روایت اہل سنت کی کتاب میں ہے مگر اس کتاب میں یہ روایت شیعہ کی طرف سے داخل کی گئی ہے اور پھر اس بات کو قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کا جو راوی ہے اس میں شیعت ہے اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ پر حق کبھی بیان نہیں کرے گا اچھا یا پھر یہ جو واقعہ منقول ہے کہ سعید ابن جبیر نے یوں نقل کیا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ میدان حرفات میں تھا انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں لوگوں سے تلبیہ اونچی آواز سے نہیں سن رہا تو میں نے جواب دیا کہ لوگ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں اس لئے اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تو ابن عباس خیمے سے نکلے اور با آواز بلند تلبیہ پڑھنے لگے تو اس روایت میں دیکھیں دو جملے ہیں لوگ معاویہ سے ڈرتے ہیں یہ حضرت ابن عباس کا جملہ نہیں ہے اور بغض علیز کی وجہ سے سنت ترک کر دی اب یہ قابل غور جملے ہیں کیونکہ شیعہ راوی خالد بن مخلط اس نے یہ دونوں باتیں جو اس روایت میں بعض علماء کہتے ہیں داخل کی ہیں کیونکہ دیکھیں نا تلبیہ کا پڑھنا تو حکم خدا اور حکم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلند اور آہستہ دونوں درہ سے پڑھا جا سکتا ہے ضروری تو نہیں نا کہ بلند آواز سے ہی تلبیہ پڑھی جائے تو اور صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور صحابہ کرام کسی کے ڈر سے اللہ کے حکم کو اور رسول کی سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ بات بعض ازعقل ہے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اور بلند آواز سے نہ پڑھنے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ پڑھی نہیں رہے یہ مطلب بھی نہیں ہے تو سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہ کہ حیدر کررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر ترک تلبیہ کا بغض علی سے کیا تعلق بارال ان تصرفات کے بنا پر یہ روایت اہل سنت کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے بالقصوص اس وقت جبکہ یہ روایت کے راوی جو ہیں ان میں ایک ایسا شخص بھی ہو جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کیا موقف ہے اس کا کیا پوائنٹ اوفیو ہے اور اس کے بارے میں علماء کیا لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں